استاد صاحب نے کلاس میں مجود جسمانی طور پر مضبوط ایک بچے کو بلایا اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اپنا ہاتھ اس کے کندے پر رکھا اور اسے نیچے کی طرف دکیرنا شروع کر دیا وہ بچہ تگڑا تھا وہ اکڑ کر کھڑا رہا استاد محترم نے اپنا پورا زغول لگانا شروع کر دیا وہ بچہ دبنے لگا بلاخرہ آستہ آستہ نیچے دبتا چلا گیا استاد محترم بھی اسے دبانے کے لئے نیچے ہوتا چلا گیا وہ شخص آخر میں تقریبا گیر گیا استاد صاحب نے اس کے بعد اسے اٹھایا اور کلاس سے مخاطب ہوا آپ نے دیکھا مجھے اس بچے کو نیچے گرانے کے لئے کتنا زغول لگانا پڑا دوسرا یہ جیسے لیے اسے نیچے کے طرف جا رہا تھا میں ابھی اس کے ساتھ نیچے نیچے جا رہا تھا یہاں تاکہ ہم دونوں زمین کی سطح تک پہنچ گئے وہ اس کے بعد رکعہ لمبی سانس لیے اور بولا یاد رکھئے جب ہم زندگی میں کسی شخص کو نیچے دبانے کی کوشش کرتے ہیں صرف ہمارا حدف ہی نیچے نہیں جاتا ہم بھی اس کے ساتھ زمین کی سطح تک آ جاتے ہیں جبکہ اس کے بارکس جب ہم کسی شخص کو نیچے سے اٹھاتے ہیں تو صرف وہ شخص اوپر نہیں آتا بلکہ ہم بھی اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں ہمارا درجہ ہمارا مقام بھی بلاند ہو جاتا ہے استاد صاحب اس کے بعد رکعے اور بولے باقوال انسان کبھی کسی کو نیچے نہیں گراتا وہ ہمیشہ گدے ہوں کو اٹھاتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ خود بھی اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے وہ ہمیشہ بلاند رکھتا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی